یہ دیکھیں جی موٹا دھاگا پڑا ہو بھائی ہے یہ موٹے دھاگے کی تین کونے چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ حسین بھائی ابھی یہ شروع کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چیس سات ناو دس گیارہ دانہ تیرہ یہ تیرہ رونڈ لے لینے آپ نے تیرہ رونڈ لے کے اور اس کو ایسے کٹنگ کر لینا ٹھیک ہو گیا یہ بلکل سادھا والا یہ تربوشہ جو امراتی سٹیل چلتا یہ زیادہ یہ چلتا ادھر یہ دیکھیں اس کو ایسے گیرہ لگانگی ہے دھاگے کے ساتھ اوپر والا جو یہ رونڈ آئی بٹن میں فس جاتا یہ وہی والا رونڈ آئی ہے اس کی شکل جوانہ بار میں اس طرح کے بنے گی ہے یہ سب سادھا تربوش پڑھا لائیے یہ بھی کچھ حسین بھائی نے بنا کے رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ چراغ بن گیا اوپر سمجھے کہ کاج ہے یہ یہ بٹن کے اوپر فس جاتا ہے یہ اس کے بعد اس کی چار لیگ بنانی ہے چار لیگ بنا کے اس کو ایسے گیرہ لگانی ہے یہ گیرہ کتنی لگتی ہے یہ یہ دیکھیں حسین بھائی جو گیرہ بھی لگا رہے ہیں ایسے یعنی کہ بنے گی یہ شیب اس کی یعنی کہ تین سے چار انچ کی یہ ہے بنی ہوگی یہ دیکھیں یہ کتنی گیرہ لگ چکی ہیں ان کو یہ سمجھے کہ دو ڈھائی انچ کا یہ تیار ہو چکا ہے باقی مکمل ہوتا باقی تو آپ کو دکھا دیتے ہیں باقی بھی یہ دیکھیں حسین بھائی گیرہ کیسے دیتا ہے دھیان سے دیکھ رہے ہیں اس کا اوپر رہے جائے گا یہ مین جو کام ہے اس کا گیرہ دے نہیں ہے یہ گیرہ کیسے لگتی ہے وہی اصل کام ہے اس کا باقی کچھ بھی نہیں اس میں ہے کتنا خاص یہ چار لگے آپ نے کرنی ہے تو ہم نے کتنے دھاگے کٹنگ کتنے کیے تھے وہ والے تیرہ تین سے تیرہ کیا ہے جیسا ہے انتالیس ٹوٹل دھاگے ٹوٹل انتالیس دھاگے ہیں تو ان کا یہ نارمل یعنی کہ جو تربوش بن رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکا ہے ایک دھاگہ لینے اس میں سے ایسے نکالنا سیڈ پر ایسے اس کو جو ہے نا زور کے ساتھ جو ہے نا گھومانا دھاگے کو تو پھر ایسے گیرہ لگا ہے یہ دیکھیں بس ہوں گیا بال تو یہ دھاگہ کٹ دینا یہ دیکھیں جی اب کنگی لگنے لگی اس کو جیسے بالوں میں کنگی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کینگا یہ بھی کنگی کرنے لگا اس کی بلکو دھاگے سٹیڈ کر لینے ہیں سیڈز آپ ہیں یہ دیکھیں ایسے رونڈ دینے ہیں نیچے والی سائیڈ بھی بھی کہ سارے ایک اٹھے رہیں گے ابھی نیڈل لے لینی ہے نیڈل کے ساتھ نیڈل اس کے اندر رکھے ایسے دھاگہ ڈالنے دھاگہ ڈالنے کے بعد ایسے اس کو ٹانکے لکھا دینے کہ یہ دھاگہ اس کا نکلے نا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں کو سمجھ لگی ہوگی کافی حد تکر یہ تربوش کی یہ ساتھ آمراتی سٹائل ہے یہ جو یعنی کہ آمزوٹین پہ چلتا ہے ٹھیک میں چک کریں کیوں میں آیا کیوں کی تربوش کی یہ کافی دوستوں نے میسی کیا ہے کہ سائز کا ہوتا ہے یہ کندورے کا جو سائز ہوتا ہے اس کے ساب سے ہوتا ہے یہ حسین بھائی نے نشان لگائی ہوئے جو چھوٹا کندورہ ہوتا ہے اس کا بھی اس کے ساب سے ہوتا ہے یہاں کیا نورمل لوگ ہے ٹوئنٹی ٹو انچ کلامبیک یہ دیکھیں بلکہ ہمارا تربوش ریلی ہو چکا ہے یہ ہمارے حسین بھائی ہیں حسین بھائی نے بنایا ماشاءاللہ بہت اچھے سے اگر آپ کو کسی بات کے سمجھ نہیں لگی آپ میسی کر کے پوچھ سکتے ہو اور کمنٹ سبوک میں لازمی میسی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ